ہاں ترو یا ترو اے چس کے چھڑ دو خدا دا واسطہ جاتھ جوڑ کے کہل دے چس کے چھڑ دو اور بندے بنو یا بندے بنو بندے بنو پچھانو اسی کی کرنے ہیں کیوں سانو اللہ نے بنائے ہیں اور اپنے اللہ نہ لو لاؤ کوئی نماز نہ چھڑو حضرت سب تو پہلے بروز قیامت نماز لو پچھا جانا جائے سب تو پہلے خوب نماز پڑھو اور پڑھ کے تے بھی کھو یا اے تو ہی کھو وے کھو یہ سارے تے پڑھن ڈے دنے نہیں پہی اے صحیح پڑھ دے ہی نہیں ہے انہیں دے کسی عالمی دین کو نماز سکھی نہیں جو وہ نہیں نماز کی کر دی تے جا باب فریض انہوں وہ جا کے پھر آ گئے جو وہ نہیں کہ نماز کی کر دی تے حضرت سلطان باہ انہوں دیکھ جا کے اے تے جنہیں ساڑھے نمازی نے سکھ دے ہی نہیں کھا کھوی تاہین تے حضرت عمران لنگ گئی ہیں نمازیں پڑھ دی ہیں بدلے ہی نہیں زراری انہیں سال نماز پڑھ کے انہیں نموہوں تے داڑھی ہیں کوئی نہیں نماز تے بے یا ہی تے برے کمہ تو روک دی انہیں انہیں سال ہو گئے کہ انہیں رکے ہیں نماز آن دی ہی نہیں ہے سکھی نہیں نماز کیسے وہ اقبال نکار نہیں تھا وہ ایک سجدہ جسے توں گران سمجھتا ہے وہ ایک سجدہ جسے توں گران سمجھتا ہے دیتا ہے آدمی کو ہزار سجدوں سے نجا یا عمد آپ کو بتاؤں کہ جنہوں نے نماز پڑھی تو پھر اوبا کیا یہ ہماری تاریخ میں بڑا خوبصورت نام ہے حضرت عبداللہ بن زہد رحمت اللہ تعالی ساری زندگی حضرت نے نکاح نہیں کیا مجرد رہے تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا حسیٰ حضرت جی کھادا سونگے پھر اٹھے دے پھر سونگے تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا سبر ایوب کیا گریائے یاکوب کیا نکاح نہیں کیا جوانی گزر گئی بڑا پایا ایک دن بیٹھے کوئی حدیث مبارکہ کی کتاب پڑھ رہے تھے اس میں پڑھا کیا نبی علیہ السلام کا فرمان مبارکہ بھی اس کا مفہوم ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جنرد میں کوئی اکیلا نہیں ہوگا جو نکاح کی عمر کو نہیں پہنچا یا پہنچا بھی اور کسی وجہ سے نکاح نہیں ہوا اور مسلمان ہی مرا وہ تو کیا ہوگا اللہ ان مسلمان مردوں اور عورتوں کا جنت میں آپس میں نکاح کر دیں گے جب یہ حدیث پاک پڑی نا تو دل میں خیال آیا وہ بھئی یہاں تو نہیں کیا تو جنت میں تو وہ نہیں ہونا پھر تو جنت میں میری بیوی کون ہوگی آئے آئے دعا کی یا اللہ کی حضرت یا اللہ مجھے دکھا تو صحیح کہ جنت میں میری بیوی کون ہوگی تو لکھا کہ پہلی رات نہیں دعا قبول ہوئی دوسری رات پھر کی نہیں قبول ہوئی تیسری رات پھر کی تو قبول ہو گئی خواب میں کیا دیکھتے ہیں کالے رنگ کی عورت حضرت بلالہ حبشی کے دیش کی رہنے والی حبشا کے دیش اور وہ کیا کہتی ہے میں محمونہ ولید ہوں اور میں بسرہ میں رہتی ہوں پتہ مل گیا آنکھ کھلی حضرت کی تجدد کا وقت تھا نوافل پڑے نماز فجرباہ جماعت ادا کی اور سواری لے کے حضرت بسرہ گئے انہوں نے بڑا استقبال کیا حضرت کا نام ہی بہت بڑا تھا بٹھایا بٹھا کے پوچھا حضور یا جب بغیر دسیاں کیوں ہی آگئے ہو خیرتے ہیں آپ نے پوچھا یار یہ تو بتاؤ تو یہاں کوئی محمونہ ولید رہتی ہے لوگوں نے رانوں کے پوچھا حضور وہ آپ اتنی دور سے چل کے محمونہ ولید سے ملنے آئیں آپ نے فرمایا کیوں اسے نہیں کوئی مل سکتا نہیں حضور وہ تو دیوانی ہے لوگ اسے پتھر مارتے ہیں اور قربان جاؤں حضرت سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے آئے آئے کڑی اس شخص پہ بھی محبت میں گزری ہوگی نام جس نے محبت کا سزا رکھا ہے آئے آئے حضور لوگوں سے پتھر مارتے ہیں کیوں مارتے ہیں حضور کام ہی اس طرح کے کرتی ہے کیا کرتی ہے حضور جے کو روندہ آئیتے وے کے سن لگ بندی ہے جے کو اسدہ آئیتے وے کے رون لگ بندی ہے لوگوں سے پتھر مارتے ہیں اور عجرت پر نا پیسے لے کے دیاری پر وہ ہماری بکرییں چلاتی ہیں آج بھی وہ ہماری بکرییں لے کے جنگل گئی ہے آپ ارام فرمائیں اثر کے بعد آ جائے گی تو مل لیجئے گا حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا بھئی اثر کس نے دیکھی ہے یہ بتاؤ کی سمت گئی ہے لوگوں نے کہا نا حضور جنگل نہ جائی ہو بڑا خوفناک جنگل جائے آپ نے فرمائیں ان دس سو کڑے پاسے گئی ہیں لوگوں نے بتایا آپ فرماتے ہیں میں نکل گیا آپ فرماتے ہیں جب جنگل میں گیا ہے تو واقعی بڑا خوفناک جنگل جنگلی جانوروں کی بھر مار ہے اشرات پیر اٹھاؤ تو آگے کوئی نہ کوئی چیز کھڑی ہے آپ فرماتے ہیں میں نے کہا قربان جاؤں بھئی اس حضرت ذات کی مردانگی پہ کہ اتنے خوفناک جنگل میں وہ کس طرح مکرییں چرا رہی ہیں اور شیروں نے اس کی بکریوں کو کھایا نہیں ابھی تھا یہاں تو دھیر لگا ہے آپ فرماتے ہیں میں جنگل میں گیا بڑا ہی جو ہے نا وہ بڑا ہی جو ہے نا وہ خوفناک جنگل آ رہا تو کہتے ہیں میں نے کہا بھئی قربان جاؤں اس حضرت کی مردانگی پہ کہ جو اتنے خوفناک جنگل میں بکرییں چرا رہی ہیں اور ابھی تک کسی درندے نے اس کی بکریوں کو کھایا نہیں عورت ذاتی ہے نا کیا کر لے گی اتنے درندے ہیں اگر سارے مل کے عملہ کر دیں تو کس کس کو روکے گی حیرہ فرماتے ہیں جو جگہ لوگوں نے بتائی تھی میں ہمیں پہنچی گئے لیکن آپ فرماتے ہیں جب وہاں پہنچا تو منظر دیکھ کے میں دانگی رہ گیا دو حیران کر دینے والے منظر تھے پہلا کہ محمونہ ولید رضی اللہ تعالی نہ رحمت اللہ تعالی لئیہ بکریوں نہیں چرا رہی تھی بلکہ اس جنگل میں مسلح بچا کے تو نوافل پڑ رہی تھی یہ بکریوں چرانا تو بہانہ تھا ناظر جی چل بلے آؤ تھے چلیئے جتھے سارے اکل دینے ناکو سا ڈشداد پچھانے ناکو سا نومنے یہ تو اللہ سی ناظر جی بہانہ سی سیڑتے ہون تھا اللہ لوگ سمجھن محمونہ سارا دن بکریوں چار دی لیکن محمونہ بکریوں نہیں چار دی ڈھون پھر وہی فرصت کے رات دن کہ بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہو دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو پھر تو خلوت میں عجب بنجو منا رائی ہو رات پہ وے تبے دردانو نیند پیاری آوے درد مندانو یاد سجندی پہی سوتیں آن جگہ ہوئے یہ حیران کر دینے والا منظر تھا دوسرا کیا دیکھا محمونہ تو چرا رہی ہے محمونہ تو پڑ رہی ہے نوافل تو فر بکرییں کون چرا رہے ہیں آپ کو پتہ بکرییں بڑی شریف ہوتی ہیں ایک ادھر کو بھاگی دوسری ادھر کو بھاگی فرماتے ہیں محمونہ نوافل پڑ رہی ہے اور شیر بکرییں چرا رہی ہے بکرییں چرا رہی ہیں شیر دن کے ادھگیز گھوم رہے ہیں اگر کو بکری置 بھاگ دی ہے جو اس کی فطرت میں شرارت کرنا تو شیر اسے پکڑ کے واپس لے آتا ہے لیکن کہتا کچھ نہیں آپ فرماتے ہیں میں حیران و پریشان کھڑا ہوں یہ وہ کیسے گیا یہ فطرت کس طرح بدل گئی لوگ تو کہتے ہیں فطرت بدلتی نہیں یہ شیروں اور بکریوں میں یاری کیسے ہو گئی آپ فرماتے ہیں میں دنگ حیران پریشان کھڑا ہوں مجھے نہیں پتا کب حضرت محمونہ ولید رحمت اللہ تعالیٰ علیہہ نے نماز ختم کر دی اور مجھے مخاطب کر کے کہتے ہیں اوہی عبداللہ اوہ میں لندہ وعدہ تے جنت اسی تو ایتھے ہی آگئے آئے 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 تھے تو آب آو تمہارے ہی اگر تم کیا ہو آئے کی یہ ساڑے کلہ در دنگر پہلی کسی ایمین ایتی ایم پی ایتی یاری دل آوہ کی یہ ساڑے کلہ در تزو من کی یہ ساڑے کلہ در ہے کچھ تھے تو آب آو تمہارے ہی مگر تم کیا ہو بدلو یار اپنے آپ اور بے خبر تو جوہرِ آئینہِ ایام ہے تو جہاں میں خدا کا آخری پیغام ہے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغِ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن دیکھو ہے بے کسی سے آنے کلتے پوچھ میں کی کرنا ہوں نازایہ کرا پونی زندگی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَائِ اللَّا لِيَابُدُودِ مَا اُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقِ وَمَا اُرِيدُ مَا اِنْ يُوتِ اِمُونَ اور بندے کلہ تیرے لی ہے ہم نے تو نہیں کہا کلہ میں کھلا کھانا پینا سونا اٹھنا یہ اللہ کی شان نہیں ہے اللہ کہتے ہیں زارہ کچھ تیرے لی ہے لیکن بندے تو میرے لی ہے تو میرے لی ہے تو میرے لی ہے وہ آپ فرماتے ہیں میں بڑا ایران ہوا کہ اس سے پہلے تو ملاقات ہی کوئی نہیں تو یہ حضرتِ محمونہ کو میرا نام کس طرح پتا چل گیا تو آپ فرماتے ہیں میں نے محمونہ سے سوال کیا محمونہ اس سے پہلے ہم ملے نہیں ملاقات نہیں ہماری آپس میں کوئی تو یہ میرا نام تجھے کس طرح پتا چل گیا آئے 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 تو جواب کیا دیا آپ کہتی ہیں عبداللہ جس اللہ نے رات کو میرے بارے میں تجھے بتایا نا اسی اللہ نے رات کو تیرے بارے میں مجھے بھی بتا دیا آئے 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 قربان جاؤں آپ فرماتے ہیں جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ احران کیا وہ تھا کہ یہ فطرت کس طرح بدلی کہتے ہیں میں نے حضرت محمونہ سے پوچھا محمونہ اب یہ تو بتا یہ شیروں نے بکریوں سے کب سے یاری لگا لی یہ تو گزہ ہے اس کی اگر شیر بکریوں سے یاری لگائے گا تو کھائے گا کیا یہ تو گزہ ہے اس کی یہ کیسے معاملہ ہو گیا تو آگے سے حضرت محمونہ نے جواب کیا دیا اے عبداللہ جدون دی میں اپنے رب نا سولہ کر لی اس زندی پھر نا شیر آنے میری یمبکریہ نامی سولہ کر لی سولہ کر لو یاد سولہ کر لو کھویں نہیں جیونا ہے جاندی دادے آنگے نہیں پیشڑے اور چٹ لیف کے ٹیم لگا لی ہاں حضرت نیجے پیش جانی ہے نیجے پیش جانی ہے یاری لالو ہاں یاری لالو وہ میرے دادا مرشد کا کرتے تھے ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں بھئی دیکھو نا سارے درہ اپنی اپنی جانے اور بھئی سگی بہن ہے وہ سگا بھائی بھائی ایک ماں کے رحم میں رہے ہیں ایک ماں کے سینے سے غزا لی رگوں میں ایک باپ کا خون دوڑ رہے ہیں اور وہ ایک بات ہمارے مزاج کے خلاف کرے ہیں ہم اس کو تھکا دے کے کہتے ہیں چل بھائی آئی تو بعد نہ شکل دکھائیں اور بھائی دیکھو ہاں سارے درہ خود کو کتنے کتنے سال گزر گئے ہم نے کو اللہ کی بات مانی لیکن کھلا بھی رہا ہے کھلا بھی رہا ہے دکھا بھی رہا ہے سنا بھی رہا ہے سلا بھی رہا ہے جگا بھی رہا ہے تو پھر کیا کہا ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے